السلام علیکم اس آرڈیو میں ہم کتاب الشفاة جند نمبر دو کو آگے کنٹینی کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں کفر آمال کو اکارت کرتا ہے آمال انسانی میں صرف کفر ہی ایسا عمل ہے جو آمال کو ضائع کرتا ہے اور کفر کی سزا شریعت اسلامیہ میں قتل ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے ترجمہ اور جب یہ لوگ آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو ایسی تحیت بجال آتے ہیں جیسی کہ اللہ بھی تحیت نہیں فرمائی ان کو وہ برا ٹکانہ جہنم کافی ہے جس میں کہ وہ جھونکے جائیں گے کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کو اعزاء دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ توکان ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اعزاء دیتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور جب اسے سوال کیا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم مہوے گفتگو تھے اور آپس میں کھیلتے تھے تو کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے ٹٹا کرتے تھے اب بہانہ بازی نہ کرو یقیناً تم امان لانے کے بعد مرتبی کفر ہوتے ہو مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے جو کلمات ادا کیے وہ کفر کے مترادف ہیں لہذا وہ کافر ہو گئے اور اس بارے میں اجماع امت کا تذکرہ ہم نے پہلے صفات میں کر دیا ہے آئیے آیاتِ قرآنی کے بعد عدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا جائزہ لیں احانتِ رسول سبب قتل اور احانتِ صحابہ سبب سزا ہے حضرت علی کرمہ وجہ سے مروی ہے کہ سرکار دعالم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی نبی کو گالی دے اس کو قتل کرو اور جو شخص میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی دے اس کو قرار واقعی سزا دو کعب بن اشرف کا قتل کعب بن اشرف کے سلسلے میں سرکار دعالم علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس دریضہ دہن کو جا کر سزا دے جو اللہ اور اس کے رسول کو عزا دیتا ہے محمد بن مسلمہ کو یہ سعادت ملی اور انہوں نے اس دشمن خدا اور رسول کو دعوتِ اسلام نہیں دی اور بلا تکلف اپنی دانشمندی سے اس کو کیفر کردار کو پہنچا دیا کعب بن اشرف کے قتل کی وجہ اس کا کفر شرک نہ تھا بلکہ اس کے قتل کا حکم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے لیے عزیت کا سبب بنتا تھا ابو رافع کا قتل جناب براہ فرماتے ہیں کہ ابو رافع حضور علیہ السلام کو نہ صرف خود عزیت دیتا بلکہ لوگوں کو آپ کی مخالفت پر آمادہ کرتا تھا اور اس سلسلے میں ان کی معاونت بھی کرتا تھا لہذا اس کو قتل کرائے گیا ابن خطل اور اس کی باندیوں کا قتل فتح مکہ کے موقع پر جب قیام معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا حضور علیہ السلام نے ابن خطل اور اس کی باندیوں کے قتل کا حکم دیا کیونکہ اس دشمن رسول کی باندیاں گانے کے دوران ایسے آشار گاتی تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی تھی جناب خالد اور شاتم رسول ایک اور شخص بھی حضور علیہ السلام کی شان میں گستاہی کا کتاب کرتا تھا حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اس دریدہ دہن گستاہ کو کیفر کردار کو پہنچائے چنانچہ اس کام کے لیے جناب خالد نے اپنی خدمات پیش کی اور اس دریدہ دہن کا کام تمام کر دیا اللہ حاضر قیاس خادی آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے دریدہ دہن اور گستاہ کافروں کی زباند بندی کا یہی طریقہ مناسب سمجھا اور عطبہ بن ابی معید نفر بن حارس وغیرہ کو قتل کرایا اس کے علاوہ فتح مکہ کے موقع پر اور اس کے بعد بھی جن لوگوں نے ایسی حرکات کی تھی ان سب کے متعلق حضور نے صحابہ کو ہدایت فرمائی اور ان جان حصاروں نے بارگاہ رسول کے گستاہوں کو سزا کے طور پر قتل کیا ان لوگوں نے جنہوں نے حالات کا جائزہ لیا اور قبل اس کے کہ مسلمانوں کی گریفت میں آئیں دارہ اسلام میں داہر ہو گئے اقبہ بن ابی معید کا قتل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اقبہ بن ابی معید نے قتل سے پہلے پکار کر کفار کیا اس سے فریاد کی کہ تم لوگوں کے ہوتے ہوئے میں جبرن قتل کیا جا رہا ہوں حضور علیہ السلام نے اس کی فریاد سن کر فرمایا تیرے قتل کی وجہ تیری بدزبانی اور وہ قضب و افترہ ہیں جو تُو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کرتا تھا جناب زبیر اور ایک شاتم رسول جناب عبدالرزاق نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاہی کی حضور علیہ السلام نے اس کی حرکت پر فرمایا کون غیور ہے جو اس دریدہ دہن گستاہ کو اس کی حرکت کا مدہ چکھائے جناب زبیر نے ارس کیا میری خدمات اس کام کے لیے حاضر ہیں اور اس مرد مجاہد نے اس گستاہ کو گستاہی کی سزا دی سیف اللہ اور ایک دشمن رسول انہی واقعات میں سے ایک عورت کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو غالیاں دیا کرتی تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مجھے اس عذیت سے بچائے جناب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی غیرت جوش میں آئی اور اس خبیصہ کو قتل کر دیا ایک اور بدتمیز کے قتل کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی و زبیر رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا ان حضرات نے جا کر اس کو قتل کیا ایک شخص نے اپنے گستاخ باپ کو قتل کیا ایک شخص نے بارکہ نبلی میں حاضر ہو کر ارز کیا کہ میرا باپ آپ کی ذات اقدس کی بابت بری بری باتیں کہتا تھا میری غیرت اور حمیت نے اس کو گوارہ نہ کیا اور میں نے اس کو قتل کر دیا اس کی یہ بات سن کر حضور نے ناغواری کا اظہار نہ فرمایا مہاجرین امیہ اور گستاخ بارکہ نبلی جناب صدی اللہ علیہ وسلم کے اکبر کا دور خلافت تھا مہاجرین امیہ یمن میں اسلامی حکومت کے گورنر تھے جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہاں ایک گانے والی عورت گیت گاتے وقت ایسے گیت گاتی ہے جن سے حضور علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے اس ریور حاکم کو اس کی یہ جرت دوارہ نہ ہوئی اور اس کو بلا کر اس کے ہاتھ خٹوا دیئے اور اس کے اگلے دانت تڑوا دیئے جب یہ اطلاع بارگاہ خلافت میں ہوئی تو امیر المومنین نے فرمایا کاش تم نے یہ نہ کیا ہوتا تو میں اس عورت کے قتل کا حکم دیتا کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے معاملے میں حدود بھی دوسروں سے مختلف ہیں بنی ختمہ کی ایک عورت کو قتل کی سزا بنی ختمہ کی ایک عورت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاہی کیا کرتی تھی حضور علیہ السلام نے صحابہ سے دریافت کیا کون ہے جو اس تریدہ دہن سے بدلہ لے حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس قبیلے کے ایک شخص نے اس خدمت کو اپنے ذمہ لیا اور اس عورت کو قتل کر کے بارگاہ رسالت میں آ کر مطلع کیا تو حضور نے اس شخص کو قبیلہ ختمہ کے مطالب بشارت دی کہ اس قبیلے میں آئندہ دو بکییاں گئی آپس میں سینگ نہ ٹکرائیں گی اور سب لوگ اتحاد و اتفاق سے رہے گئے شاتم رسول اور ایک نابینہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک نابینہ کی ام جلد باندھی حضور علیہ السلام کی شان میں گستاہی کیا گرتی تھی اور وہ نابینہ اس کو اس فیل پر بازپورس کرتا اور وہ نابینہ اس کو اس فیل پر کڑکتا جھڑکتا تھا چنانچہ ایک رات جب وہ باندھی حضور علیہ السلام کی شان میں گستاہی کر رہی تھی تو اس نابینہ کو سننے کتاب نہ رہی اور اس نابینہ نے اس باندھی کو قتل کر دیا جب حضور علیہ السلام کو اس کے قتل کی خبر ہوئی تو آپ نے اس خون کو معاف فرما دیا ابھی برزہ اسلمی کی روایت ابھی برزہ اسلمی فرماتے ہیں کہ میں خریفہ راشد صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر تھا اس مجلس میں آپ نے ایک مسلمان پر غصہ فرمایا قاضی اسمائیل اور دیگر رابیان حدیث نے اس اضافے کے ساتھ نکل کیا ہے کہ اس شخص نے جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں گستاہی کی اور گالی دی تھی نسائی کی روایت امام نسائی نے اس واقعے کوئی اس طرح نکل فرمایا ہے جناب ابھی برزہ اسلمی فرماتے ہیں کہ میں جناب ابھی برزہ صدیق کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ ایک شخص پر ناراض ہو رہے تھے اور وہ آپ کو جواب دے رہا تھا اس وقت میں نے اس کیا اے خلیفہ رسول اللہ اگر مجھے ازازت ہو تو اس شخص گردن اڑا دوں لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ خصوصیت صرف سرکار دوالم علیہ السلام کی ہے کہ ان کی بارگاہ میں گستاہی کرنے والے کو قتل کیا جائے گا اور کسی شخص کے لئے یہ مناسب نہیں کہ اس کو گالی دینے والے کو قتل کیا جائے قاضی ابو محمد بن نصر فرماتے ہیں کہ تمام علماء نے اس مسئلے میں ان کی تائید کی ہے اور کسی نے اس حلسے میں اختلاف نہیں کیا ہے آئمہ حدیث نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ جو شخص نبی کریم علیہ السلام کے غصے کا سبب ہے خواہ وہ کسی وجہ سے ہو یا حضور کی زبانی یا عملی طور پر تکلیف پہنچائے وہ باجب القتل ہے جناب عمر بن عبدالعزیز کا اپنے عامل کو مراصلہ خلیفہ عادل جناب عمر بن عبدالعزیز نے عامل کوفہ کے استفسار پر تحریف سرمایا تھا کہ سوائے اس شخص کے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاہی کا مرتب ہو ان کے علاوہ کسی دوسرے کو گالی دینے کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا عامل کوفہ نے اس شخص کے بارے میں معلوم کیا تھا جس نے حضرت عمر عزی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گستاہی کی تھی اور انہیں گالی دی تھی ایسے گستاہ شخص کو سخت صدار دی جائے گی جیسا کہ ماں سبت میں مذکور ہوا مترجم خارون رشید کا امام مالک سے استفسار عباسی خلیفہ خارون رشید نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاہی کرتا ہو حارون نے لکھا تھا کہ عراق کے علماء نے شاتم رسول علیہ السلام کے لیے کھوڑوں کی سزا تجویز کی ہے آپ کا اس حلثے میں کیا فتوہ ہے امام مالک نے حارون کے استفسار پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا جو شخص صدور علیہ السلام کو گالی دے وہ ملت اسلامیہ کا فرد نہیں رہتا ایسا شخص واجب القتل ہے اور جو کوئی شخص صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہے اور گالیاں دے اس کے کوڑے مارے جائیں حسنی فلیل رحمہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے بہت سے واقعات کا تذکرہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مناقب میں ملتا ہے جو امام مالک کے متعلقین اور سیرت نگاروں نے ترتیب بھی ہیں اور میں نہیں جانتا کہ عراق کا وہ کون سا عالم ہے جس نے شاتم رسول کے لیے کھوڑوں کی سزا تجویز کی حالانکہ علماء عراق کا مسلک میں نے تحریر کیا ہے کہ وہ بھی شاتم رسول کے قطر کے قائل ہیں اور ممکن یہ ہے کہ یہ حضرت مفتی کوئی غیر معروف شخصیت ہوں یا ان کے فتوے کو زیادہ اہمیت نہ دی جاتی ہو یا کسی خواہش نفسانی کے تحت ایسا فتوہ دے دیا ہو یا یہ کہ اس مفتی نے ان الفاظ کو سب و شتم پر محمول ہی نہ کیا ہو یا وہ الفاظ مختلف فیہ ہو یا قائل نے اپنے کول سے رجوع کر کے توبہ کر لی ہو یا امام مالک سے اس معاملے میں تذکرہ نہ کیا گیا ہو ورنہ یہ جماعت تو اس پر ہے کہ شاتم رسول کو قتل کر دیا جائے جیسا کہ ہم نے مہا سبق صفحات میں لکھا ہے نظری و فکری طور پر یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کو گالی دی یا حضور علیہ السلام کی شان میں بستاہی کی اس کا مرض و خبص باطن ظاہر ہو گیا اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر علماء نے اس کے مرتض ہونے کا حکم نہیں دیا ہے یہی کول امام مالک رضی اللہ عنہ اور شام کے علماء کا ہے اور اس کی تائیر میں عمازم ابو حنیفہ سفیان سوری اور کوفہ کے دوسرے علماء نے بھی کی ہے دوسرا کول ابھی سلسلے میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ کلمات قابل گریفت اور قائل کے کفر پر دلالت کرتے ہیں لہٰذا حد کے طور پر اس قائل کو قتل کیا جائے گا علامہ آزی جب تک کہ قائل اپنے کول کا پابند نہ ہو اس وقت تک یہ حکم نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر وہ اپنے کول کے رجوع سے انکار کر دے یا ایسا کہنے سے باز نہ آ جائے تو ایسا شخص ذکینا کافر ہے خواہ اس کا کول سری کفر ہو جیسے تقذیب بغیرہ یا استحضار کے کلمات ہو اور قائل ان کلمات کا اعتراف بھی کرتا ہو اور طائب نہ ہوا ہو یہ تمام عوامل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ ان کلمات کو درست اور حلال جانتا ہے اور ایسے کلمات کو درست اور حلال سمجھنا کفر اور ان کا قائل کافر ہے اور اس سلسلے میں اہل علم اور مفتیان اکرام نے کسی قسم کے اختلاف کا بھی اظہار نہیں کیا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں خالق کائنات نے بھی فرمایا ترجمہ وہ قسمیں کھا کر اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کفریہ کلمات نہیں کہا حالانکہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفریہ کلمات کہے آیت کریمہ کی تفسیر مفتیان کرام نے آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں یہ نقل فرمایا کہ ایسے کلمات کہنے والوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے تو ہم گدے سے بتر ہیں بعض اہل علم حضرات نے یہ فرمایا کہ بعض لوگ اس طرح کہتے تھے کہ ہماری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی نے کہا کہ تیرا کتہ فربا اور طاقتور ہو کر تجھے کو کٹ کائے گا اور بعض لوگوں کا کول قرآن میں اس طرح نقل کیا ہے ترجمہ اگر ہم مدینہ کی جانب لوٹے تو ہم عزت وارے ضرور مدینہ سے ضلیل کو نکال دیں گے اہل علم حضرات نے فرمایا ہے کہ ایسے کلمات کو کہنے والا اگر یہ کلمات پوشیدہ طور پر کہتا ہے تو وہ زندگی کی طرح ہے جو باجب القطر ہے کیونکہ اس نے اپنے دین کو بدلا ہے اور اس کی تائید کول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے جس میں کہ حضور نے فرمایا جو شخص اپنے دین کو بدلے اور مرتض ہو جائے اس کی گردن مار دو اور اس کی ایک بجا اور بھی ہے کہ اخترام نبوی کا امت کے افراد کے اخترام کے مقابلے میں مرتبہ بہت عرفہ وعالہ ہے اور اس کا کوئی موازنہ نہیں اسی لیے افراد امت کے اخترام کو پامال کرنے والے پر حد چاری ہوتی ہے اور اخترام نبوی کا لحاظ نہ کرنے والے کو قتل کیا جاتا ہے اب اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام کی احانت کا مرتقب ہو اس کی سزا قتل ہے کیونکہ حضور کی عزت و منظر عظمت و حرمت نہائیت ہی عرفہ وعالہ ہے اور حضور کا مرتبہ افراد امت ہی مقابلے میں نہیں بلکہ تمام مخلوق الہی سے ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا بعض یہودیوں اور نافقین کے ادم قتل کی حکمت یہاں اگر کوئی موترز یہ اعتراض کرے کہ جب شاتم السور یا احانت نبوی کا ارتقاب کرنے والا واجب القتل ہے تو حضور علیہ السلام نے اس شخص سے قتل کا حکم کیوں نہیں دیا جس نے حضور علیہ السلام سے السلام علیکم کی بجائے آپ کو موت آئے کہا تھا یا اس شخص سے درگزر کیوں فرمایا جس نے حضور علیہ السلام کے فیصلے کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ وہ تقسیم ہے جس سے رضا علیہ مطلوب نہیں حالانکہ یہ کلمات بھی حضور علیہ السلام کی عذیت کا سبب بنیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے سخت کلمات کہے گئے تھے اور انہوں نے سبر فرمایا تھا اسی لئے حضور علیہ السلام نے ایسے موقع پر سبر فرمایا رہا معاملہ منافقین کے ساتھ درگزر فرمانے کا تو اس سلسلے میں یہ بات توجہ طلب ہے کہ ابتداء اسلام میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معنوس اور عقیدت مند بنانے کے لیے اور ان کے قلوب کو اسلام کی جانب راجے فرمانے کے لیے انہوں منافقین کے ساتھ نرمی فرماتے تھے حضور علیہ السلام صحابہ سے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق و اقتعار کو بلند کرنے کے لیے مبوس فرمایا ہے مجھے نفرت بڑھانے کے لیے مبوس نہیں فرمایا گیا لہٰذا تم آسانی اختیار کرو اور مشکت میں نہ پڑو اتمنان و سکون حاصل کرو اور دوسروں کو بھی اتمنان دلاؤ نفرت کا اظہار نہ کرو اور دوسروں کو بھی متنفر نہ ہونے دو اور دوسروں کو یہ موقع نہ دو کہ وہ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہم نشینوں کو قتل کرتے تھے حضور علیہ السلام کا طرز عمل سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار و منافقین کی خاطر توازہ فرماتے ان کے ساتھ خسن اخلاق اور خسن سلوک سے پیش آتے ان کی طرف سے پہنچنے والی عذیتوں کو تحمل کے ساتھ برداشت کرتے اور ان تکالیف پر اس طرح سبر فرماتے جن پر عمل پیرا ہونا آج ہمارے لیے ممنوع اور ناجائز ہے اور اس طرز عمل کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت حکم ربی ہی یہ تھا قرآن پاک شاہد ہے ترجمہ اور آپ ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک ادا پر مطلع ہوتے رہیں گے لہٰذا ان میں سے تھوڑے سے لوگوں سے درگزر فرما لیں اور انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر فرمائیں بے شاکہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کریں اس طرح کہ تمہارا دشمن بھی دوست بن جائے حسن سلوک اور رائت ابتداء اسلام میں ضرورت اس بات کی تھی کہ دارہ اسلام وسیح ہو اور یہ اسی وقت ممکن تھا جبکہ لوگ کسر سے ہلکہ بگوش اسلام ہوں اور ان کی بیماری کے لیے تعلیف کل بھی بہتری نسخہ تھا لہذا طبیب انسانیت خادی آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسخے کو استعمال فرمایا لیکن جب شجر اسلام ایک تناور شرکت کی تنا ہوا اور نسرت خداوندی سے تمام عدیان پر غالب ہو گیا اور خالات یکثر تبدیل ہو گئے تو آپ نے ہر ممکنہ طریقے سے دشمنان اسلام کو کیفر کردار کو پہنچایا اور اب سب کو اپنے اور غیروں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب خالات یکثر تبدیل ہو چکے ہیں اور اسلام لکمت تر نہیں رہا ہے جس کو آسانی سے نگل لیا جائے اور اس طرز عمل کا مشاہدہ ابن ختل اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا جن کے قتل کے متعلق فتح مکہ کے دن ارادہ فرمایا تھا اسی طرح کا معاملہ ان یہود اور دوسرے دشمنان اسلام جو اب تک مشرف بے اسلام نہ ہوئے تھے کے ساتھ پیش آیا اور ان میں جو بھی کابو میں آیا اس کو کیفر کردار کو پہنچا دیا گیا ان میں کاب بن اشرف ابی رافے نصر و اقبا وغیرہ ہم شامل ہیں ان کے علاوہ اور لوگ بھی تھے جن کو معاف فرما دیا گیا مثلا کاب بن زہبر اور ابن زبسری وغیرہ ایسے خوش قسمت بھی تھے جو ان کو تاہیوں کے اتقاب کے بعد ہلکہ بغوش اسلام ہو کر متی و فرما بردار ہو گئے اس آڈیو کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹنیو کریں گے تو اس وقت پاک کے لئے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ